ایک دن پھالیہ گیا تو ادھر میرا ایک دوست ہے نیدی مجھے کہتا ہے کہ یہ جو پھالیہ نام ہے نا یہ اس شہر کا یہ سکندر اعظم نے رکھا تھا پہلے تو میں ایک دم میں نے کہا چالے دہوڑے نہیں وہ ٹھیک کہتا تھا تمہارا دوست ہی کہہ رہا تھا پھالیہ کا نام سکندر اعظم نہیں رکھا تھا اس کی ایک گھوڑی ہوا کرتی تھی بڑی بڑی محبت کرتا تھا اس سے اور اس سے ایک بچپن کی اس کی ایک داستان منصوب ہے جو بہت دیر تک سینہ گزرٹ سے چلی پھر تاریخ کی کتابوں میں ہے بہت سے مورخین اس کو گھوڑا کہتے ہیں اچھا اس کا نام تھا بوسیفلس بوسیفلس ہاں بوسیفلس یعنی ہوا کی رفتار والی تیز تیز رفتار تیز روہ تیز گام جیسے کہتے ہیں نا اچھا اس کے باپ نے ایک دفعہ ایک مقابلہ کروایا کہ اس گھوڑی کو کابو کوئی نہیں کر سکتا اچھا بہت اتھری تھی بڑی تیز اور بہت توانہ بوسیفلس بوسیفلس تو جو بھی سورما آتا تھا وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتی سکندر نے کہا کہ اگر میں اس کو ٹیم کر لوں سکندر اس وقت چودہ سال کا تھا اچھا وہ دیکھتا رہا غور سے اس نے کہا اگر میں اسے ٹیم کر لوں تو یہ مجھے دے دو گے تو وہ ہس پڑا باپ اس کا انہیں کہے چلو ٹرائی کرو جو کسی سکتے کابو نہیں آرہی چودہ سال کا لڑکا کہہ رہا ہے تو ہنسی تو نکل نہیں تھی تو اس کی ہنسی نکلی اچھا اور اس نے اجازت دے دی وہ گیا ہے اس نے ہاتھ شاہد پھیرا ہے اس کے اوپر تھوڑا سو سے گھمایا پھیرایا گھوڑی بلکل ایک نارمل سی اس کی پوزیشن ہوگی وہ اس پہ سوار ہو گیا اس کو چلایا پھیرایا بھگایا دڑایا واپس لیا ہے اس کے باپ نے اسی وقت اس کو ایوارڈ کر دیا اور بڑا حیران تھا اس نے کہا مجھے صرف یہ بتا تم نے اس کو ٹیم کیا کیسے نکو پھوک ماری ہے جادو کیا 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 اس نے کہا سمپل اکل سے دماغ سے میں نے اس کو ٹیم کیا وہ کہتا ہے چونکہ یہ بہت ایک قدابر جانور ہے اور اپنے اس کا سایہ اس سے بھی بڑا ہے تو یہ اس سے ڈر رہی ہے سورج سامنے ہے سایہ کو دیکھتی ہے ڈرتی ہے میں نے اس کا رخ چینج کر دیا ہے سایہ غائب ہو گیا یہ نارمل ہوگی اس گھوڑی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب پورس کے ساتھ اس کا مارکہ ہوا تو جنگ میں بری طرح زخمی ہوا زخموں سے چور میدان میں آلموسٹ گر گیا تھا اس کے ساتھ لٹک گیا تھا تو اس گھوڑی نے پورے لشکر کو دشمن کو چیرتی ہوئی اس کے فلانکس کو وہ اس طرف آگئی اپنے لشکر کی طرف آگئی اور اس طرح سکندر مرنے سے بچ گیا لیکن گھوڑی اس مقام پر پہنچتے ہی خود مر گئی اس کے بعد اس نے اس علاقے کا نام بوسی فالیا رکھا بوسی فالیا بوسی فلس سے بوسی فالیا اور فالیا سے وہ فالیا فالیا بنتا آج فالیا کے نام سام اس کے اوپر ڈاکٹر دانی ایگری کرتے تھے اس پوری تھیری کے ساتھ لیکن صرف بعض لوگ سکندر کو سکندر اعظم نہیں مانتے تھے کیوں جی وہ اسے سکندر چیما مانتے تھے یا سکندر وٹو مانتے تھے میں خود نہیں مانتا بائے دوئے سکندر بنیادی طور پر ایک اہم آدمی تھا ایک اہم فاتح تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو ایک لیجنڈ بنی ہوئی ہے کہ اس نے دنیا فتح کر لی وہ ایک عظیم انسان تھا وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا دیکھیں یہاں ہمارے یہاں جو تاریخ پہنچی ہے وہ ڈسٹورشن کے بعد پہنچی ہے یا کیا کہہ رہے ہیں ساری زندگی کے سنتے آ رہے ہیں تم نے آئی نئی بات سنا دی ہے ہاں جی یہ نئی بات ہے ان چیزوں پر غور کیا کریں تحقیق کریں ان کے اوپر یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام سکندر آزم رکھتے ہیں اب وائے سکندر آزم کیا تھا سکندر آزم ایک وحشی اور ایک جلاد صفت انسان تھا جس نے آ کر آپ کو طاقت و تاراج کیا آپ قبضہ کرنے کی کوشش کی صرف اپنے شوق میں ایک فتوحات کے شوق میں اب پورس نہیں نام رکھتا کوئی اپنا یہاں پر ایون ہندوز جو ہیں وہ اپنا نام وہ بھی وہاں پر فلمیں بنتی ہیں سکندر آزم پورس پہ کبھی کسے اگر کوئی بہادر بیٹا تھا نا اس درتی کا جس نے سکندر کے آگے جو ڈٹ گیا وہ پورس تھا اور وہ واقعی بہت بہادر آدمی تھا ایک بالکل بکواس ہے یہ کہ اس نے اس کے اوپر قبضہ کیا اس کو اپنے دربار میں بلایا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اسے کہتا بولو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں پورس نے آگے سے کہا جو بادشاہ بادشاہوں سے کرتے ہیں یہ بات تسلیم کرنے کے بعد تم بتاؤ بادشاہ بادشاہوں سے کیا سلوک کرتے ہیں فتح کرنے کے بعد اللہ معافی دے ہتھے چڑ جائے سہی صبح و شام پانجے لگواتے ہیں یہی کرتے ہیں آپ دیکھیں یہی سکندر کو دیکھیں یہ آیا ایران کی طرف سے آیا تھا اس کا روٹ یہ تھا یہ ایران ایران سے افغانستان افغانستان سے دیر سوات یہ جو علاقہ دیر سوات کا ہے انڈیا میں داخل ہوا ایمان سے یہ دیر سوات جو اس وقت اس وقت آتا نا اس طرف سے دیر سوات کی طرف سے سکندر کی سکندری بن چکی ہوتی بلکہ کسی بندے نے جیکٹ پہنڈ کے سکندری آدم سے جب ہی لگانی تھی اور جب ہی چھوڑنی تھی اور سکندری آدم بچارے کا تمہا بن گیا ہوتی